یہ سو دے نا تے بے مار شفا فان گے تو میرا شافی ہے مجھے دی گناہوں سے معافی ہے مجھے دی گناہوں سے معافی ہے مجھے دی گناہوں سے معافی ہے اے یسو دو میرا شافی ہے مجھے دی گناہوں سے معافی ہے یہ میرے ساتھ دیکھئے مٹی کی انچین مٹی کی انچین چوتھا بات مٹی کی انچین چوتھا بات 23 آیت میں لکھا ہے اور یسو تمام غلیل میں پھٹا رہا اور ان کے عبادت خینوں میں تعلیم دیتا اور بادشاہی کی خوشخبری کی منادی کرتا اور لوگوں کی ہر طرح کی بیماری اور ہر طرح کی کمسوری کو دور کرتا رہا اور اس کی شورت تمام سوریا میں پھیل گئی اور لوگ سب بیماروں کو جو طرح طرح کی بیماریوں اور تکلیفوں میں گرفتار تھے اور ان کو جن میں بدروں میں تھی اور مرگی والوں اور مفلوچوں کو اس کے پاس لائے اور اس نے ان کو اچھا کیا خدا کی کلام مقدس میں یہاں ہمارا مصنون ہے یسو ہر بیماری سے شفا دیتا ہے یسو ہر بیماری سے شفا دیتا ہے کلام مقدس میں ہم نے پڑا کہ وہ ہر طرح کی بیماری سے اپنے لوگوں کو شفا دیتا ہے اور ہر طرح کی دکھ سے اپنے لوگوں کو رہائی اور ازادی پرکشتا ہے اور بھائی بھی مقدس بیان کرتی ہے کہ مرسخہ کیسا ہی کیوں نہ ہو ذینی مرس ہو یا عرصہ کلب ہو یا اور عوارز کیوں نہ ہو کتنے ہی تکالیف کیوں نہ ہو کتنے ایسی بیماریاں کیوں نہ ہو جن کا ڈاکٹرز کے پاس کوئی علاج نہ ہو یعنی لا علاج بیماریاں اچھوٹی بیماریاں ایسی بیماریاں جن جو ابھی دریافت نہیں بھی ہوئیں خدا ان کو بھی آپ کے بدن سے دور کر سکتا ہے شاید آپ دکھ میں مبتلا ہوں شاید آپ پریشانی میں مبتلا ہوں کہ میرا دکھ تو بڑا ہے میرا سخن تو بہت چوڑا ہے میری یہ بیماری یہ بڑی طویل ہے یا یہ بیماری جان لے وہ ثابت ہو سکتی ہے لیکن آپ یہ سمسی کے قدموں میں آئیں وہ ہر طرح کی بیماری کو آپ کے بدن سے دور کر سکتا ہے یسو ہر بیماری سے شفا دیتا ہے کتنا عزیم ہے ہمارا خدا جو ہر بیماری سے ہمیں شفا دیتا ہے اس لیے مسیحوں کو امانداروں کو اور تائیبین کو اور اس میں نئی پداشت کا تجربہ رکھنے والوں کو اور جو ابھی تک گناہ میں ہیں ان سب کے لیے امید ہے کہ خدا ان کو شفا دیتا ہے لیکن کب جب آپ اپنے آپ کو سرنڈر کرتے ہیں آپ نے آپ کو مسیح کے عوالے کر دیتے ہیں آپ نے آپ کو اس کے قدموں میں لے آتے ہیں اور اپنے گناہ کو اپنی ناراضی کو اپنے انہوں باتوں کو جو خدا کی مرسی کے خلاف ہیں آپ چھوڑ دیتے ہیں خدا آپ کی سندگی میں اپنی قدرت کاملہ سے آپ کو شفا یقینی طور پر بخش دیتا ہے خدا کی کلام مقدس میں مطی کی انشیل چوتھے بات کہ جب ہم تائیسویں آیت پڑھتے ہیں تو لکھا ہے اور یسو تمام گلیل میں پھٹا رہا اور ان کے عبادت خانوں میں تعلیم دیتا اور بادشاہی کی خوش خبری کی منادی کرتا اور لوگوں کی ہر طرح کی بیماری اور ہر طرح کی کمزوری کو دور کرتا رہا اور اس کی شورت تمام سوریا میں پھیل گئی اور لوگ سب بیماروں کو جو ترہ ترہ کی بیماریوں اور تکلیفوں میں گرفتار تھے اور ان کو چن میں بدروہیں تھیں اور مرگی والوں اور مفلوچوں کو اس کے پاس لائے اور اس نے ان کو اچھا کیا جب آپ یہ ایمان رکھتے ہیں کہ یہ ہر بیماری سے مجھے شفا دے سکتا ہے جب آپ یہ ایمان رکھتے ہیں ہر دکھ کو وہ دور کر سکتا ہے پھر آپ کسی جادوگر کے پاس نہیں جائے گے ایک خاندان میں عبادت کیلئے میں گیا تو انہوں نے بتایا وہ کافی عرصے سے عبادت بھی کر رہے تھے لیکن جادوگر کے ناریل انڈے پتہ نہیں کیا کچھ اس نے دیا وہ بھی رکھا ہے عبادت بھی کرتے ہیں اور تکالیف ختم بھی نہیں ہوئی بیماریاں دوری نہیں ہوئی اور دکھ ختم بھی نہیں ہوا اور وہ سوچ رہے ہیں اور لوگ شفا پاتے ہیں لیکن ہم کیوں نہیں شفا پاتے ہیں اور پھر ایک دن انہوں نے کلام سنا انہوں نے وہ ساری چیزیں لی اور ان کو اپنے گھر سے دور کر دیا جب جادوگر کی وہ چیزیں دور ہو گئیں اور وہ خدا کے نزدیک آئے خدا نے انہیں شفا دی آج علمیہ یہ ہے گناہ کو اپنی زندگی میں رکھتے ہیں نراستی کو اپنی خیموں میں رکھتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی جادوگروں کی دی ہوئی چیزیں اپنے گھر میں رکھتے ہیں اور اپنے بدن کے ساتھ رکھتے ہیں اور یہ بھی چاہتے ہیں کہ شافی شفاق بخشیں لیکن کان کھول کر سن لیں خدا چاہتا ہے کہ وہ ساری چیزیں آپ کی سندگی سے نکل جائیں آپ کے گھر سے جادوگروں کی چیزیں کائر نہ رہیں آپ نکال دیں اور جب آپ خالی ہو کر گناہوں سے خالی ہو کر جادوگروں کے دی ہوئی اشیاء سے خالی ہو کر خالی دل کے ساتھ اس کے قدموں میں جھکتے ہیں تو وہ آپ کے گناہ کی تمام دستاویز کو اپنے لہوں سے مٹا دیتا ہے آپ کو پاک کر دیتا ہے آپ کو شفا بخش دیتا ہے آپ کو تندرسی انائت کرتا ہے اور بائی بیان کرتی ہے یسو مسیح ہر طرح کی بیماری کو ہر طرح کی تکلیف کو ان کے بدنوں سے دور کرتا رہا اور آج میرا ایمان ہے جب آپ ایمان کے سانت آئے ہیں ہر طرح کی بیماری کو وہ دور کرنے کی قدرت رکھتا ہے اگر جلدی بیماری ہے تو وہ آپ کی سکن کے ڈیزیسز کو آج آپ کے بدن سے دور کرے گا دیکھیں میرے ساتھ متی کنچین آٹھ مباب متی کنچین آٹھ مباب اور اس کی دوسری آٹھ میں نکھا ہے اور دیکھو ایک کوڑی نے پاس آ کر اسے سجدہ کیا اور کہا اے خدا ہوں اگر تو چاہیں تو مجھے پاک صاف کر سکتا ہے اسے آت بڑھا کر اسے چھوا اور کہا میں چاہتا ہوں تو پاک صاف ہو جا وہ فوراں کوڑ سے پاک صاف ہو گیا گوھر کرے اس بات پر کیم یسو ایسے یہ جلدی مرز کو یعنی کور کو دور کر سکتا ہے تو اگر آپ کی سکن کے ڈیزیزز ہیں آپ کی سکن میں انفیکشن ہے یا پھرے پھنسیاں ہیں یا کوئی ریاکشن ہوا ہے یا آپ کی سکن روز بروز خراب ہوتی جاتی ہے اور آپ پوری کوشش کرتے ہیں کہ سکن نوربل ہو اور آپ بہت سی کاسمیٹک کی یوز کرتے ہیں یا بہت سی میڈیکیشن آپ کر چکے ہیں لیکن سکن کے ڈیزیزز آپ کی بدن سے جان نہیں رہی آپ کے جلد میں وہ سپاٹ اور وہ نشانات یا وہ سوریاں سے چھپتی ہے اور تکلیف ہوتی ہے لیکن آج مسیح کے پاس آئی وہ آپ کی سکن کے تمام ڈیزیززز کو خواہ کسی بھی قسم کی جلدی امراض ہیں وہ تو کور جو اس سے بھی بڑا ہے اس کے دور کر سکتا ہے آپ کے بدن کے آپ کی سکن کے ہر ایک ڈیزیزز کو وہ دور کر سکتا ہے لیکن جب آپ ایمان کے ساتھ آئیں آپ اس کے قدموں میں آئیں اور جیسا اس کوڑی نے کہا اگر تو چاہے تو میں پاک صاف ہو سکتا ہوں یہ ایمان کے ساتھ آیا کامل بروسے کے ساتھ آیا آج آپ بھی آپ نے مرس کے لیے آپ نے دکھ کے لیے آپ نے بیماری کے لیے آپ نے پشیدہ امراض کے لیے آپ اس کے پاس آ سکتے ہیں کہ اگر تو چاہے تو میں پاک صاف ہو سکتا ہوں اور وہ آپ کو پاک صاف کر دے گا وہ آج آپ کے جلد کے تمام بیماریوں قدور کر دے گا لیکن آپ کا بروسہ سکن کے سپیشلسٹ کی طرف ہے آپ کوشہ ہے کہ اچھی سے اچھی میڈیسن اور آئنٹمنٹ لگائے لیکن ان آئنٹمنٹ سے آپ کو شفاں نہ ہو رہی ہے اور نہ ہو سکتی ہے لیکن ایک ہے جو ہمارا شافی ہے اور جس کے لہوں میں قدرت ہے اور جو چھو لیتا ہے تو کون چلا جاتا ہے آج آپ کی سکن کی تمام بیسیسز وہ جاتی رہیں گے آج آپ کے چہرے سے چھائیاں دور ہو سکتی ہیں آج آپ کے خون کی کمی کے سباب سے آپ کی جلد میں جو سپاٹ ہے وہ جا سکتے ہیں اور آپ کاسمیٹک کی بجائے مسیح کو اپنے منچی کو اپنی اس بیماری میں اس کے پاس آ جائیں وہ آپ کو شفاں دے گا وہ آپ کو تندرسی بخشے گا وہ آپ کے بہران کو آج دور کرے گا یسو جلدی بیماریوں کو دور کر سکتا ہے مطیق انشیر آٹھ و باب اور اس کی تیرونی آیت میں لکھا ہے اور یسو نے سبیدار سے کہا جہاں جیسا تُو نے اعتقاد کیا تیرے لیے ویسا ہی ہو اور اسی گڑی خادم نے شفا پائی میں بھی یہ بیان کرتی ہے یسو فالج کو دور کر سکتا ہے اگر آپ کے جسم کے اورگنز نکارہ ہو چکے ہیں یا آپ کے بدن کے ٹیشیز بلکل ختم ہو چکے ہیں اور آپ یہ سوچتے ہیں یا یہ سوچتے ہیں کہ اس کا علاج شاید نہیں ہو سکتا آپ سوچتے ہیں کہ شاید اس کا علاج کسی ڈاکٹر کے پاس ہے آپ سوچتے ہیں کہ فیسیو تھرابیسٹ کے پاس اس کا علاج ہے آپ سوچتے ہیں کہ کسی اچھے فیسیو تھرابیسٹ کو دکھاؤ لیکن ایک ہے جو عظیم تر فیسیو تھرابیسٹ ہے اور وہ صرف چھوٹا ہے تو کوڑیوں کو شفا دیتا ہے اور وہ صرف فرماتا ہے تو مفلوج کو شفا دے دیتا ہے وہ صرف کلام کرتا ہے اور مفلوج بھی وہاں نہیں ہے بلکہ وہ گھر میں خالج کا مارا پڑا ہے لیکن اس سے کلام جاری کیا آپ اس کے کلام کو رسیب کریں اس کے کلام میں شفا ہے آپ کیا فالج جاتا رہے گا آپ کے جسم کی کمزوریاں اس زورا ورک خدا کے کلام سے آپ کی کمزوریاں جاتی رہیں گے فالج دور ہو گیا آج اگر آپ کا آرگن آپ کا ہاتھ اس میں طاقت نہیں ہے آپ کی ٹانگوں میں طاقت نہیں ہے آپ کی ٹانگیں کمزور ہیں تھوڑا سا کام کیا اور تھکاوت آگئی اور پندلیوں میں درد شدید ہوتا ہے آپ سوچتی ہیں یا سوچتے ہیں کہ میں بہت کمزور ہوں آج سوراول یسو کے قدموں میں آ جائیں اور وہ آپ کو اپنی قوت سے لبریز کرے گا آج آپ کو اپنے چلال سے منور کر دے گا اور وہ فرمائے گا اس کے فرمان سے اس کے کلام سے آپ کی کمزوری اور کمزوریاں دور ہو جائے گی ذینی کمزوری آپ کی جسم کی کمزوری ہر طرح کی کمزوری وہ دور کر دیتا ہے آپ پھر چار پئی پر پڑے نہ رہیں گے آپ فالج زیادہ نہ رہیں گے آپ کے بدن کے مسلس جو مفلوج ہو چکے ہیں وہ مسلس ری ایکٹیویٹ ہو جائیں گے اور آپ کے بدن کے ٹیشوز جو بلکل مفلوج ہو گئے ہیں اور آپ کے بدن کے تمام ٹیشوز پھر ری ایکٹیویٹ ہو جائیں گے اس لیے کہ جس خدا نے فرمایا ہے اس کے کلام میں قدرت ہے اٹھ ساری کمزوری آپ کے بدن سجاتی رہے گی لیکن کب جب آپ یہ ایمان رکھتے ہیں یسو ہر بیماری اسے شفا دے سکتا ہے میرے ساتھ بائی المقدس کو کھولیے متی کنشیل گیاروہ باب اور اس کی پانچویں آیت میں لکھا ہے کہ اندے دیکھتے اور لنگڑے چلتے پھرتے ہیں کوڑی پاک صاف کیے جاتے اور بہرے سنتے ہیں اور مردے زندہ کیے جاتے ہیں اور غریبوں کو خوش خبری سنائی جاتی ہیں خدا کی کلام مقدس میں مسیح نے کہا کہ جا کر یوہنہ سے کہہ دو کہ اندے دیکھتے اور لنگڑے چلتے پھرتے ہیں کوڑی پاک صاف کیے جاتے اور بہرے سنتے ہیں اور مردے زندہ کیے جاتے ہیں اور غریبوں کو خوش خبری سنائی چاہتی ہیں مرس ایسے لوگ ہیں جو ہیں تو مسیحی ہیں تو خدا سے پیار کرنے والے ہیں تو یوہنہ کی طرح خدا کی قربت میں رہنے والے لیکن پھر بھی وہ مسیح کے بارے میں اتنا نہیں جانتے اور وہ پوچھتے ہیں کیا وہ تو ہی ہے یا ہم کسی اور کا انتظار کرے اس سے کہا بس ان کو یہ جا کر کہہ دو اس کو یہ جا کر کہہ دو کہ اندے دیکھتے ہیں لنگڑے چلتے ہیں مرد سندہ کیے جاتے ہیں اور خوش کا بھی سنائی جاتی ہے آج خدا اگر آپ اس سے شفا پات چکے ہیں اگر آپ مسیح کی اس شفایہ قدرت سے واقف ہیں آپ جانتے ہیں کہ وہ سب کچھ کر سکتا ہے آج ان کو جو روحانی نہیں ہے لیکن خدا پرست تو ہیں آج ان لوگوں کو اگر روحانی بھی ہیں لیکن اس کی شفایہ قدرت سے واقف نہیں ہے تو بس ان کو یہ کہہ دیں کہ اندھے دیکھتے ہیں لنگڑے چلتے ہیں بحرس سنتے ہیں کوڑی پاک ساف کیے جاتے ہیں اور غریبوں کو خوش خبری سنائی جاتی ہے اور وہ خوش خبری یہ ہے کہ اے غریبوں تمہارے پاس کوئی پیسہ نہیں ہے علاج ڈاکٹرز اور ہسپیٹل میں تو مہنگا ہے کہ تم مسیح کے قدموں میں آؤ اور آکھل اپنی شفاہ کو لے لو اپنی برکت کو لے لو اپنی تاسکی کو لے لو اپنی قوت کو لے لو اور جب آپ ایسے لوگوں کو جو دکھ اور مسیبت بیماریوں اور پریشانیوں میں مبتلا ہیں آپ ان کو یہ جب بتاتے ہیں تو آپ کی سندگی میں خدا کی برکت ناصل ہوتی اور اس کے ساتھ ان سارے بیماروں کے لئے خدا کا شفا یا منصوبہ جاری ہوتا ہے وہ فرمان جاری کرتا ہے اور وہ شفا پاتے ہیں آپ شفا پانے کے بعد دوسروں کو بتاتے ہیں اگر نہیں بتاتے تو آج بتائیں کہ اندے دیکھتے ہیں لنگڑے چلتے ہیں اور یہ سارا قرم صرف اور صرف خدا کا بیٹا یسو مسی کرتا ہے اور جب آپ ایسا لوگوں کو بتاتے ہیں تو وہ روپیہ پیسہ جو ڈاکٹر کو دینا ہے یسو مسی انہیں مفت علاج ان کا کرتا ہے مفت انہیں شفا دیتا ہے اور پھر وہ بہت سے لوگوں کو مسی کے بارے میں بتاتے ہیں کہ مسی اپنی قدرت سے کام کرتا ہے آئیے مرس دیکئے لوگا کینشیل چوتھا باب 35 آئیت لوگا کینشیل چوتھا باب 35 آئیت میں لکھا ہے یہ سنے سے جڑک کر کہا چھپ رہ اور اس سے نکل جا اس میں سے نکل جا اس پر بدرو اس بیچ میں پھڑک کر بغیر ضرر پنچائے اس میں سے نکل گئی بائی بیان کرتی ہے کہ وہ کام جو مسی کر سکتا نہ کوئی نہیں کر سکتا جب ہم مسی کے پاس آئیں گے تو وہ یہ بھی جانتا ہے کہ یہ بیماری ہے یا بری روح کے باعث بیماری ہیں نہ صرف آپ کی بیماری وں کو دور کرتا ہے بلکہ ان بری روح کو جو آپ کے بدن میں کابس ہیں جو آپ کے بدن میں دکھ کا باعث ہے وہ ان کو قدرت کے ساتھ حکم دیتا ہے یہاں پر لکہ کینچیل چوتھے باب اور اس کی پینتیسویں آیت میں ہم پڑھتے ہیں یسو نے اسے جڑک کر کہا چھپ رہے اور اس میں سے نکل جا اس پر بدرو اسے بیچ میں پٹک کر بغیر ضرر پنچائے اس میں سے نکل گئی بائی بن قدس بیان کرتی ہے اس مندے کو ضرر نہیں شافی کے پاس آ جائے تو آپ محفوظ ہیں پھر ابلیس اور اس کی کوئی قوت آپ کے بدن کو ضرر نہیں کنچا سکتی پھر شیطان اور اس کی طاقتیں مسیح کے سان بیبس ہیں پھر وہ آپ کے بدن کو کوئی ضرر کوئی زخم نہیں لگا سکتی آپ کے بدن کو دکھ نہیں دے سکتی اس لیے کہ مسیح فرمان جاری کرتا ہے اور مسیح کہتا ہے کہ اس میں سے نکلا اور بری روح یا بری روحیں بدن سے نکلاتی ہیں کتنا عظیم ہے ہمارا خدا جو ہماری فکر کرتا ہے کہ ان کے بدن پر ضرر نہ پہنچے اور جو چاہتا ہے کہ یہ بدن اس کے جلال کے لیے اس کے آلہکار ہو یہ ان پر عبریس قبضہ نہ کرے بلکہ یہ بدن مسیح کے جلال کے لیے استعمال ہو اور اس کو بتائیں کہ اگر آپ بیمار ہیں مسیح کے پاس آئیں اگر آپ بدرو گفتہ ہے یسو مسیح کے قدموں میں آئیں انہیں بتائیں کہ یسو زندہ ہے انہیں بتائیں کہ جسے موت اور قبر پر فتح پائی ہے انہیں بتائیں کہ میں اپنی آنکھوں سے موجز ساتھ کو دیکھا ہے اور چھڑ سکھ لیونگ کرائس میں جاتا ہوں یا جاتی ہوں وہاں میں نے اپنے کانوں سے گوائیاں سنی ہیں کہ یسو زندہ ہے اور اپنے لوگ کو دکھوں اور مصیبتوں سے چھوڑاتا ہے انہیں رہائی بخشتا ہے آپ جب ان کو یہ بتاتے ہیں خدا آپ کی سندگی میں غیر معمولی کارم کرتا ہے آپ بندنوں سے رہائی بخشتا ہے آپ کی سندگی سے تمام مصیبتیں اور تمام بیماریاں تمام کمزوریاں اور تمام فالچ اور تمام بدروہیں آپ کے اور وہ بڑی قدرت والا ہے جب ایمان کے ساتھ اس کو اپنے تابع کرتے ہیں اپنے آپ کو اس کے تابع کرتے ہیں تو وہ بڑی قدرت کے ساتھ آپ کے بدن کو رہائی اور خلاصی بخشتا ہے میں بھی مقدس بیان کرتی ہے کہ یہ اختیارات اس کے خادم اس کے شاگر ان اختیارات کا استعمال کرتے ہیں اسی کہ اس نے زندہ ہو کر انہیں بھی یہ اختیار بخشے ہیں اور اپنی زمینی خدمت کے دوران بھی اس نے یہ اختیارات پفیز کیے تھے لکہ کی انچیل نام آباب لکہ کی انچیل نام آباب اور اس کی پہلی آیت میں لکھا ہے پھر اس نے ان بارہ کو بلا کر انہیں سب بدروں پر اختیار بخشا اور بیماریوں کو دور کرنے کی قدرت دی اور انہیں خدا کی بادشاہی کی منادی کرنے اور بیماروں کو اچھا کرنے کے لئے بھیجا اسے اپنے خادموں کو بھیجا ہے کہ بیماریوں کو دور کرے اور اب اسے اپنے خادموں کو یہ اختیار دیا ہے کہ وہ بیماروں کو اچھا کرے بدروں کو نکالے کتنا عزیم ہے ہمارا خدا کہ وہ فکر کرتا ہے وہ اپنے خادموں کو بھیجتا ہے تاکہ منادی کرے اور اس منادی کے وسیلہ سے اس خوش حبری کے وسیلہ سے آپ کے بندن ٹھور جائے بیماریوں کے بندن غربت کے بندن مسیب تو کے بندن بے روزکاری کے بندن بے اولادی کے بندن جب خدا کے خادم مسیح کے اختیار سے باختیار ہو کر کلام کرتے ہیں تو اس خوش حبری کے وسیلہ سے تمام مندہن ٹھوٹ جاتے ہیں اور تمام بیماریاں انسانی بدنوں سے ہمیشہ کے لیے جاتی رہتی ہے اور آج خدا آپ کے لیے عظیم کام کرنے کو ہے اور اس کے لیے آپ ایمان کے ساتھ اس کے پاس آئیں جب آپ ایمان کے ساتھ اس کے پاس آتے ہیں تو وہ آپ کی سندگی میں تمام دکھوں اور مصیبتوں کو دور کرتا ہے بائی بل مقدس میں میرے ساتھ بائی بل مقدس کو کھولیے مرکس کی انچیل مرکس کی انچیل سنو باب اور اس کی سترمی آیت میں لکھا ہے اور ایمان لانے والوں کے درمیان یہ محجزیں ہوں گے وہ میرے نام سے بدروں کو نکالیں گے نئی نئی زبانیں بولیں گے سامپ کو اٹھا لیں گے اور اگر کوئی علاق کرنے والی چیز پیئیں گے تو انہیں کچھ ضرر نہ پہنچے گا وہ بیماروں پر ہاتھ رکھے گے تو اچھے ہو جائیں گے میں مقدس بیان کرتی ہے کہ مسیح نے اپنے شاگردوں کو یہ اختیارات دیئے ہیں ارم سے اختیارات دیئے ہیں کہ بیماروں کو اچھا کرے کمسوروں کی کمسوریوں کو دور کرے اور بدروں گفتاؤں کو بری روحوں کے قبضے سے رہائی دیں اور آپ کی سندگی میں موچ سے کب ہوں گے جب آپ ایمان رکھیں گے یسو مسیح پر ایمان رکھیں گے اس کی لا محدود قدرت پر اور ایمان رکھیں گے کہ ایک دکھ کتنا زیادہ ہی کیوں نہ ہو یسو دور کر سکتا ہے مشکل کتنی بڑی کیوں نہ ہو میری مشکل کو یسو دور کر سکتا ہے اور اگر مرس لا علاج کیوں نہ ہو یسو مسیح اس کا علاج کر سکتا ہے اور چھو آپ ایمان کے ساتھ خدا کے حضور آئیں گے خدا من آپ کی سندگی میں یہ معمول کام کرتا ہے اور آج یقینا وہ آپ کی سندگی میں یہ کام کرے گا اور اس کی قدرت سے غیر معمول کام آپ کی سندگی میں وقع میں آئیں گے کیونکہ کلام خدا میں یہاں پر واسط طور پر لکھا ہے مرکز سولمہ باپ سطر میں آج اور ایمان لانے والوں کے درمیان یہ موجسے ہوں گے کون سے موجسے ہوں گے وہ میرے نام سے بدروں کو نکالیں گے جو خدا کے خادم ایمان رکھتے ہیں جب وہ ایمان کے ساتھ دعا کرتے ہیں تو ایمان سے کی گئی دعا سے بدروں نے نکل جاتی ہیں بیماری دور ہو جاتی ہیں اور ہر طرح کی بریشانی سندگی سے جاتی رہتی ہے اور آج میرا ایمان ہے خدا آپ کے بدن میں کام کرنے کو ہے آئیے اپنے سروں کو جھکائیں سب سر جھک جائیں اور جو چاہتے ہیں کہ یسو میری بیماری کو دور کرے اور ایمان رکھتے ہیں یسو ہر بیماری سے شفا دیتا ہے وہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جائیں اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کر لی چھئے اور میرے پیچھے کہیے خدا کے بیٹے یسو تیرا شکر ہو کہ تو میرا شافی ہے اور تو ہر طرح کی بیماری کو دور کر سکتا ہے میرے گناہوں کو اور گناہ کی دستا ویز کو اپنی لہو سے مٹا دے اور مجھے پا کر تاکہ کامل پاکیس کی کے ساتھ تیری مقدس راہوں پر چل سکھوں تیرا شکر ہو اسبن اور سبنگ کے خالق مالک اے جلال کے بادشاہ میں تیرا شکر تیری تعریف اور تیری ستائش کرتا ہوں اس لئے کہ تو زندہ خدا ہے آج اپنے بیٹے اور بیٹھیوں کو جو بڑے ایمان کے ساتھ تیری پاس تیرے حضور آئے ہے آئے خدا ایک ایک کو چھولے اور ان کے بدنوں میں غیر معمول کام کر آج بندہن ٹوٹ چکے ہیں اور میرا ایمان آئے آئے خدا من تیرا شکر کرتا ہوں تیرے روح القدس کے آگ ان بدنوں میں لگی رہے اور تجھ میں اور تیری محبت میں برتے چائیں خدا کے بیٹے یسو کے عظیم اور جلالی نام سے آمین محبت